شکریہ دا کرتا ہوں میں شکریہ دا کرتا ہوں زنپورہ کے لوگوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں میرے لکھتے جگر شپیان کے نوجوانوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں زنپورہ کے میرے لکھتے جگر نوجوانوں کا بزرگوں کا پھائیوں کا جو کی اتنے ایک جن سلاب یہاں اس شپیان کے سنپورہ میں آ جا گیا یہ ساری میٹنگ ہم نے حال کے اندر رکھی تھی لیکن جب میں نے دیکھا جتنے ہمارے دوست حال کے اندر ہیں اس سے دو گناہ حال کے باہر ہیں تو ہم نے کہا ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ حال سے باہر نکل کر میدان کے اندر اس طرحی کو خطاب کریں گے میرے ساتھیوں میرے دوستوں میں شپیان کے لوگوں کا دل کی امین ترین گہرائی اسے شکریہ دا کرتا ہوں جو پیار جو محبت جو عزت آپ نے ہمیں بکھی ہے میں اس کے لئے آپ کا مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کو سنوٹ کرتا ہوں میرے ساتھیوں یہ شپیان وہ ظلہ ہے جس کا ذکر پوری دنیا میں ہوتا ہے شپیان کے سیب کے کاروباریوں دوبارہ تیار کیا جانے والا سیب نہ کیول ہندوستان میں بلکہ دنیا کے اندر اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہاں قدرت نے نایاب توفے ایک سے ایک دیئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں آج جو شپیان کے لوگوں کے چہرے پر زبردست خوشی ہے جو شپیان جو زنپورہ کے لوگوں کے چہرے پر رونک ہے وہ دیکھتے ہی بنتی ہے ساتھیوں آج آپ دیکھو گاؤں گاؤں کے اندر ڈیولیمنٹ ہو رہی وہ شپیان ہو وہ زنپورہ کے ایریا ہو وہ شانگس کے ایریا ہو یا جتنے الگرک بلک سے گاؤں ہیں ہر جگہ کے اندر آپ دیکھئے کہ کتنی زبردست ڈیولیمنٹ اس شپیان کے اندر ہو رہی میں سب سے بڑی مبارک بات شپیان کے لوگوں کو اور وادی کشمیر کے لوگوں کو دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ رجوری اور پنچ کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں جو پچیس ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے پچیس سو دو ہزار پچ سو کروڑ روپے کی لاغت سے مگر روڑ کے اوپر جو ٹینل کا اعلان موڈی صاحب نے اور نتن کٹکری صاحب نے کیا ہے اس کے لئے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہمارے لوگوں کا خواب تھا شپیان کے لوگوں کا زین پورا کے لوگوں کا کلگام کے لوگوں کا امنتناک کے دمالہانجی پورا کے دیو سر کے کازیکن کے بچ بہارہ کے لوگوں کا وادیے کشمیر کے لوگوں کا سرنگر بارہ ملا کے لوگوں کا گندربل کے لوگوں کا خواب تھا کہ مگل روڑ کے اوپر ٹینل ہونا چاہیے بڑی حکومتیں آئیں اور بڑی حکومتیں گئیں یہاں کے لوگوں نے دل کھال کر ووٹ دیئے شپیان کے لوگوں نے کلگام اور انتناک کے لوگوں نے یہاں کے اندر کئی بار حکومتیں بنائی اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ رجوری پنچ کو شپیان کلگام سے کشمیر سے چھوڑنے والے اس تنل کی تعمیر کی جائے گی اور ان سیاست دانوں کی سرکار دلی سے لے کے کشمیر تک ہوتی تھی لیکن کبھی کسی نے ان کا خیال نہیں رکھا آج ہمارے ملک کے جو روڈز کے منسٹر ہیں جناب نتن گٹکری صاحب چند روز پہلے وہ کشمیر کے اندر آئے تھے اور انہوں نے اعلان کیا کی پچیس سو کروڑ کی لاغت سے اس مغل روڈ کے اوپر تنل بنے گا اور بارہ مہینے گاڑیوں کی آمد و رفٹ اس روڈ سے ہوگی اور اس سڑک کو اس مغل تنل کے سریعے جو روڈ جڑے گی چمو سے رجوری پنچ سے ہوتی ہوئی مغل تنل سے شوپیان پلواما سے سرنگر جائے گی اس روڈ کو نیشنل ہائیوے کا درجہ حکومت نے دے دیا ہے اس کے لئے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں یہاں جو حکومت نے اعلان کیا کہ یہ جو نیشنل ہائیوے پنے گا اس نیشنل ہائیوے سے یہاں جو تعمیری اور ترکیاتی کام ہوں گے وہ یہاں کے روز نوجوانوں کو اس کا روزگار ملے گا شوپیان پلواما ہوتا ہوا جائے گا اور تنل کا کام شروع ہوگا تو یہاں کے لوکل نوجوانوں کو یہاں روزگار میں کام لگایا جائے گا اس پر پہلا حق آپ کا بنتا ہے جہاں جو ڈیولیمنٹ کے کام ہوں گے اس پر پیور تکلیف ہے نہ رہی ہر گھر ہر محلے ہر گلی میں لوگوں کو پڑی مصیبتیں جہلنی پڑی میرے ساتھیوں ہم اوپر والے کا شکر گزار کرتے ہیں اس پروردگار کا شکر کرتے ہیں کہ آج پھر سے وادی کشمیر کے اندر زبردست رون کے آ رہی آج پھر سے کشمیر کے اندر خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے آج پھر سے کشمیر کے اندر پیار محبت یقیتی بھائی چارہ اور امن اور خوشحالی مضبوط ہو رہے ہیں ساتھیوں ہمیں اپنے بچوں کے لئے روزگار چاہیے گاؤں گاؤں میں ڈیولیمنٹ چاہیے سڑکیں سکول ہاسپٹل چاہیے بجلی پانی چاہیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے ایک گولڈن کارٹ بنا کے دیا مجھے یقین ہے تمام لوگوں میں وہ گولڈن کارٹ بنایا ہوگا ساتھیوں کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے مجھے یہ پتہ ہے سگے بھائی کے پاس بھی کبھی دس روپے نہیں ہوتے کہ اس کی مدد کرے اور کبھی کبھی گریب بیمار ہونے پر ہاسپٹل بھی نہیں جاتا کیونکہ اس کی چیب میں دس روپے بھی نہیں ہوتے ہماری حکومت نے جو گولڈن کارٹ آپ کو دیئے ہے ایک شخص ایک گولڈن کارٹ سے ایک سال میں پانچ پانچ لاکھ روپے تک کا علاج فری کرے گا اور حکومت اس کا سارا کھرچہ اٹھائے گی کتنی وہی سکی یہ ہماری سرکار نے لائی کاشتگاروں کو سال کا چھچے ہزار گریب لوگوں کو فری راشن گاؤں گاؤں میں گریب لوگوں کو مکان گاؤں گاؤں کے اندر گاؤں گاؤں کے اندر جو گاؤں گاؤں کے اندر گاؤں گاؤں کے اندر جو ہے ٹائلیک باتھروم بنانے کا کام وہ بھی ہماری سرکار نے کیا ہے کوئی ایسا گاؤں نہیں ہوگا جہاں گریب کو مکان نہیں دیا گیا ہوگا ایک دور ہوتا تھا کانگریس کا جب ایک سال میں اندرہ آواز یوجنہ سے ایک پنچائت میں صرف دو مکان آتے تھے آج ہر ایک پنچائت میں سو سو مکان آ رہا ہے سو سو مکان آ رہا ساتھیوں اس کے بعد جو نیا سروے ہیں بہت سارے بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ جو اس سروے میں چھوٹ گئے چھوٹے پرانی حکومتوں کے دوران جو سروے ہوا ہے اس سروے میں بہت سارے لوگ رہے گئے نہیں سر وہ تو چھوٹے اس لیے اس لیے اس لیے اب جو نیا سروے آیا ہے رورل ڈیولیمنٹ بلاک نے نیا سروے کیے ہیں جو لوگ پرانے اس آن لائن سکیم میں جو سروے میں رہ گئے ان تمام لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے میرے ساتھیوں جل جیون مشن سرکار نے ایک ایسی سکیم لائی ہے کہ ہر گھر میں پینے کے پانی کا انتظام ہوگا ہر گاؤں میں ہم گاؤں ہر گاؤں میں ہر گاؤں میں سڑک کا نرمان ہو رہا ہے ہر گاؤں میں ہر گاؤں میں آج آپ دیکھئے سڑکوں کا نرمان ہو رہا ہے ایک دور تھا میں جب یہاں شپیان اور زنپورہ میں آتا تھا میں بہت بڑھ آیا ہوں گاؤں کے اندر ہم نے حالت دیکھی ہے یہاں سڑکوں کی خستہ حالت ہوتی تھی یہاں کچھ سڑکیں ہوتی تھی گاڑی چلنا تو دوب پیدل چلنا مشکل ہوتا تھا لیکن آج آپ شپیان اور زنپورہ کے گاؤں میں جاؤ آپ کو پکی سڑکیں ملیں یہ ہماری حکومت کی دین میرے ساتھیوں میرے دوستوں آنے والے دنوں میں یہاں کچھ ساتھیوں نے کہا کچھ نوجوانوں نے کہ جو موڈی صاحب کے غریب لوگوں کی مکان کی سکیم ہے دو ہزار گیارہ سے ان کا نام نہیں جو پرانے سروے میں پر سرے گریب لوگ پرانی حکومتوں کے دوران چھوڑ دیے گئے لیکن ہماری حکومت نے وہ دوارہ سروے کر کے آواز پلس سکیم لانچ کی ہے جو بھی غریب گربہ جو بینا مکان کے رہ گیا ہے حکومت نے کہا ہے کہ اس کا بھی مکان بنائیں گے دو لاکھ نے مکان مرکز کی حکومت نے منظور کیا ہے میری گزارش ہے آپ سب سے یہ جو سروے چل رہا ہے اس میں نام ہونا چاہیے جو آپ کے گاؤں کا سرپنچ ہے جو بی ڈی سی کا ممبر ہے جو ڈی ڈی سی کا ممبر ہے اس سے آپ بات کرو کوئی غریب بینا مکان کے نہیں رہنا چاہیے بینا چھت کے کوئی غریب نہیں رہنا چاہیے یہ حکومت کا اعلان ہے حکومت پیسے لیکن وہ غریب کو ملنا چاہیے یہ کام سرپنچوں پنچوں پی ڈی سی اور ڈی ڈی سی کا میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ غریبوں کے خدمت تار بنو ساتھی ہم غریبوں کے خدمت غریب غست کرن خدمت غریب غست خوش غریب غست کرن خدمت یہ ہم مشن لے کے کام کرتے میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں میں آپ سب کا ہر مسئلہ حل ہونا چاہیے غریب چاہے شہر کا ہے یا گاؤں کا ہے غریب شوپیان کا ہے یا زین پورا کا ہے یا عام آدمی ہے سرکار ملازم ہے دکان دار ہے بزنس کرنے عالی ہے یا گریب مزدور کسان ہے کاشتگار ہے ہر ایک شخص کا خیال رکھنا ہمارا کام ہے ہم آپ کے خادم ہیں میں آپ کا خدم دار ہوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں شوپیان کے لوگوں نے بڑا مشکل ترین وقت دیکھا مشکل سے مشکل وقت یہا کے لوگوں نے دیکھا بہت ظلم و ستم شوپیان کے لوگوں نے دیکھا ہے اب اوپر والے سے دعا کرتے ہیں یہاں امن بھائی چارہ پیار محبت اور سب سے بڑی بات خوش حالی ہونا چاہیے اس خوش حالی سے ہی ہمارے سارے کام آگے ہوں گے میں آپ کو یقین دہانی دیتا ہوں جو حکومت کام کرتی ہے حکومت کا نعرہ ہے سب کا ذات سب کا وکاس سب کا وشواس سب ہمارے ہیں کوئی پرایا نہیں ہے ہم نے سب کی خدمت کرنی ہے ہم سب کے خادم ہیں ہم سب کے خدمت دار ہیں ہم کشمیر کے لوگوں کے خادم ہیں ہمارا مقصد ہے غریبوں ضعیفوں ضرورت مند لوگوں پرد مند لوگوں کی خدمت کرنا اور بنا مضبوب ملت پوری امانداری سے خدمت کرنا میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آپ دعا کریں دعا کریں ہمارے لئے اور ہم اسی طریقے سے آپ کی خدمت کرتے رہے آپ کا بہت بہت شکریہ جو پیار عزت اور محبت شکریہ 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 بارتیا جنسہ پارٹی بارتیا جنسہ پارٹی اندر اینجی ابھی میں کچھ دیر اندر بیٹھوں گا علاقہ کچھ آٹ دس ڈیپورٹیشن جو ملنا چاہتے ہیں اپنی پرسنل پاس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں گے اور ایک 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 نہیں ہوگا انٹرنس میں کڑی مہنط کرنے کے بارت بھی اگر آپ کا سکور اچھا نہیں آتا تو چندہ چھوڑیے اب دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس ہے آپ کے ساتھ تو اب نہ کوئی اینٹرنس ایکزام کی چندہ نہ کوئی ایڈمیشن کی پیگر دیریکٹ ایڈمیشن پائیں اپنے یو جی اور ایم پی جی پروگرام جیسے بیچلر آف میڈیکل لیب بیچلر آف آپ اپریشن تیٹر بیچلر آف ریڈیو ایمیجن ٹیکنیلوجی اور بھی کئی طرحے کے کورسز کے لیے دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیل جی آئیں اور ایڈمیشن کرائیں دوہزار تیئیس سے دوہزار چوبیس ادھک جانکاری کے لیے سمپک کریں 9419234559 96826666 329 ایڈرس نیر ٹی کئی کالیج لویا پورا شری نگر